آداب ویئرز کیچپ کرکٹ کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حفیظ آوان اور معمول کے مطابق ہمارے ساتھ دیں گے توسیف ستی صاحب آکلینڈ نیوزی لینڈ سے البرٹا ایڈمنٹن سے منشانور بھائی اور جو دبائی سے خبر آ چکی وہ تو خیر کوئی خوشکن نہیں ہے ہرگز بھی خوشکن نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر کہ پاکستان میچ ہار گیا بہرحال کافی دیر تک پاکستان میچ میں رہا پاکستان نے کرکٹ بری نہیں کھیلی بس وہ ایک دن کی بات تھی بہرحال سیمی فائنل دونوں ختم ہوئے اور نیوزی لینڈ کیویز اور اسی طرف سے کینگ روز کا مقابلہ اور فائنل میں دیکھنے کو ملے گا تو منشہ بھائی آپ سے بھی اور ستی صاحب آپ سے کہ یہ جو پاکستان میچ ہارا اس پہ مجھے وہ وسیم بریلوی صاحب یاد آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب ماضی کی اوراک اُلٹ کے دیکھ ذرا کتاب ماضی کی اوراک اُلٹ کے دیکھ ذرا نہ جانے کون سا صفحہ مڑا ہوا نکلے باب 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 اسے سمجھنے کا کوئی تو راستہ نکلے اوہ بلکل بلکل یہی یہی میرا مطلب ایسی غزل کا اپنے ماہ شاء اللہ مصرہ بھی بیان کر دیا تو یہ اسے سمجھنے کا کوئی تو راستہ نکلے تو یہی سے بات شروع کرتے ہیں کہ آخر آسٹریلیا کو ہم کیوں سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جو نائنٹین ایٹی سیون سے کہانی شروع ہوئی ہے ناکورٹ سٹیج پہ پہلے ہمارے لیے ایک وہ مٹھ بنی ہوئی تھی ایک کفر لگا ہوا تھا کہ ہم انڈیا سے نہیں جیت پا رہے کہیں بھی نہیں جیت پا رہے تو بلاخر خدا خدا کر کے وہ تو ٹوٹا لیکن یہاں آکے ہم آسٹریلیا کی جو ناکورٹ سٹیج ایٹی سیون سے شروع ہوئی اور اب تک مور دن تھرٹی یئرز ہو گئے تو وہ کیوں نہیں ٹوٹ پا رہی آخر ایسا کیا ہے آپ دونوں کے لیے آچھا ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جس طرح ہم انڈیا کا بھی سوچ رہے تھے تو میرا نہیں حال اس کو کرکٹنگ انٹرل میں آپ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی کرکٹ کی وجہ سے جس طرح آج بھی لوگ بات کر رہے تھے کومنٹیٹر دیکھے اس دن مائک ہسی نے مارا سعید اجمل کو تو آج تو نہ اجمل ہے اور نہ ہی ہسی ہے تو کون ہے جس کو ایسا پڑھ سکتا ہے تو یو نیور نو تو آج وہ افریدی کے حصے میں آگیا حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی تو میرا حال ہے کرکٹی انٹرل میں نہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں کیوں ساتھی بھائی؟ ہاں اچھا دو انڈیا اور یہ والمیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ انڈیا میں تو انڈیا سے تو پاکستان کسی ورلڈ کپ میں جیتا ہی نہیں تھا نا تو آسٹریلیا سے تو ہم نائنٹی ٹو میں بھی رام رابن میں جیتے تھے اس کے بعد نائنٹی نائن میں بھی جیتے تھے اور مجھل ہے کہ 2009 کیوٹی بڑھل کپ میں ہاں ناکک اوٹ ستجیز میں جو ہم ان سے ہار رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ ایک بعض ایک کوئنسیڈنس ہو جاتا ہے تو اچھا ہوتا یا برا ہوتا ہے یہ تو خیر نہیں لیکن کوئنسیڈنس ہے کہ اگر ہم سمپ کرے ہیں مجھے کام آسٹریلیا نے توس جیتا اور پاکستان کو پالی بیٹنگ تھی اور زیادہ تار جو کلوز مجھے ہو رہے ہیں بڑی ٹیموں کے مجھے ہو رہے ہیں اس میں ٹیم بیٹنگ سیکنڈ ہی جیت رہی ہے تو کیپنگ دیکھتے ہیں ڈیو می اور می اور ناکڈ بی افیکٹر لیکن لائٹس کی وجہ سے جب تیمپریچر گرتا ہے تو بکٹ تھوڑا سا بیٹر پیس ہو جاتا ہے سیکنڈ بیٹنگ میں پاکستان نے 176 کیا وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اباب پار سکور ہے لیکن اکھے کہتے ہیں جو آسٹریلیا کی سٹریجی تھی وہ بہتکل ڈیفرنٹ تھی تو اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں جس طرح پاکستان جو ہے وہ مطلب باری لے کے کھیل رہے تھے اور بعد میں پوش کرنا ہے مطلب ان کا پلان یہ تھا کہ پہلے دس میں ستر کے ایک آدھا اٹھوا اور پھر بعد میں پوش کریں گے آسٹریلیا went other way around تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ دونوں اس سٹریجی کو ستریجی صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جو پچھلے اپیسوڈ میں بات کر رہے تھے یہ سوال میں نے اٹھایا تھا کہ پاکستان وہ سلو سٹارٹ کر رہا ہے تو آپ کبھی اگزیکلی یہ موقع تھا کہ ساٹھ ستر پاکستان کرتا ہے فست بیٹنگ میں اور بعد میں وہ اس کو اکسلیریٹ کر کے ایک سو پچاس پلاس تک لے جاتا ہے بلکہ جو ہم نے پروجیکشن دیکھی وہ میرا ون سیونٹی پلاس تھا تو پاکستان کر بھی گیا لیکن سمہو کیونکہ بارل پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا تھا تو سیکنڈ بیٹنگ میں آسٹریلیا کو اتنی پریشانی نہیں ہوئی کہ ہمیں نظر نہیں آیا تو آخر مجھے ابھی تک میں اس بات کو کمپریہنڈ نہیں کر پایا منشبہ بھائی کو یاد ہوگا کہ ہماری بہت پہلے بھی اس بات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ آخر یہ اتنی بڑی میٹھ کیوں بن گئی ہے کہ جی جو ٹاس جیتے گا وہی کم از کم اس ورڈ کپ میں تم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نانٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ریشو یہی ہے کہ وہی وہی ٹیم جیت رہی ہے جو ٹاس پی جیت رہی ہے تو کیا مطلب دوسری ٹیم کرکٹ بھول جاتی ہے یا ڈیو فیکٹر یا باقی ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ بالکل ایک پروفیشنلزم سے نکل کے آپ ہار کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جی بات جی ٹاس ہار گئے تو میٹ بھی ہار گئے نہیں میرا نہیں ہے لیکن وہ ایک شاید گروپ سٹیجز تک ہوتا ہے لیکن سمی فائنل اور فائنل کا ہمیشہ سے ایک پریشر ہے جو ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس میں میرے حال یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی جب آپ ایک فائنل سٹیج پہ آ جاتے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ستی بھائی نے کہا کہ وہ کچھ روکے میرے حال انہوں نے مارنے کی کوشش کی لیکن ان سے لگ نہیں رہی تھی بے شک وہ فقر دیکھ لیں بے شک وہ بابر دیکھ لیں بے شک رضوان دیکھ لیں وہ ایک جو ہم کانٹینیوسلی ایک امپیکٹ بنانا چاہتے تھے ایک اور ہلکہ گزر گیا زیمپا کا لگا نہیں جیسے ستی بھائی آگے آف کیمرہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے میں نے جلدی اور ختم کروا لیے پانچ فائن جو ویک لنگ تھا تین میکسل کے کروا کے اور ایک در کا مچل کا کروا لیے لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی وہ مومنٹم جہاں سے ہم بالکل اگر میچ سے پہلے اگر آپ میرے حالے پاکستان کو کہیں کہ 177 آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لے کہیں ہم بیٹنگ نہیں کرتے ہم اس پر بالنگ کریں گے لیکن وہ ایک جو جس طرح آپ کہتے ہیں میچ کو فینشننگ کو فینش کریں ایک مومنٹم آپ کے ساتھ آتا ہے جس طرح آپ نے سمجھے فخر نے دو چھے مارے اس کو سٹاک ہو لیکن میرے حالے دورنگ پورا مجھے کہیں بھی وہ لگا نہیں کہ وہ جو ہے فینش جو ہے وہ کہیں پریشان نہیں لگا کہیں بھی اوور مطلب اس کو مجھے کہیں پریشان ہے آخری اوور میں بھی اگر دیکھیں سیکنڈ لاس آور بھی بہت اچھا گودھ رہا تو میرے حال ہے لیکن جب وہ خود آؤٹ ہوا تو وہاں شاید مجھے تھوڑی پریشانی لگی لیکن ویسے ایزا ہول مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں اور اوپر سے رضوان سے نہیں تھی لگ رہی پھر بابا نے آفر کیمرہ ہمیں آگے صدی بھی سے بات ہو رہی تھی کہ اس نے بابا نے بھی بڑا ٹرائی کیا اور اس کو بھی مطلب کرنا پڑا اگر دیکھیں آپ پلاننگ کے باعث کھیلے کیپٹن ہے چھٹا بال ہے زمپا کا اوور ختم ہونے والا ہے نہیں لگا اسے کوئی بات نہیں رضوان نے ٹرائی کی نہیں کیا مطلب you can feel as a cricketer like ایچنگ جو ہوتی ہے you know there's something gonna happen like یا چھے لگے گا یا وکٹ گرے گی یا چھے لگے یا وکٹ گرے گی ایک cricketer جو ہے وہ دیکھ سکتا اور یہ اس کی six cents کو دیکھتے بتا دیتی ہے کہ یہ آپ چھے لگنے والا یا اٹھ ہونے والا کچھ نہ کچھ ہونے والا اور بابا کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا مطلب یہ چھٹا بال ہے اور ختم ہو جائے گا نیکس پلان کر لے فاس بارل لگ سکتا لیکن وہ کیوں صدی بھائی یہ تو سوری میں اس میں ایڈ کر دوں آپ کی بات کو مطلب بڑھاتے ہوئے کہ راشد خان کے خلاف افغانستان کے محج میں بھی بابر نے میرا خیال ہے مور ارلیس یہی کام کیا تھا کہ وہ بھی لاسٹ بال تھا بلکہ وہ تو اس کی سپیل کا ہی لاسٹ بال تھا اور اس کو ٹرائی کیا اس نے اور وہ بولڈ ہوا تو سیم یہ مطلب ریپیٹیشن ہے یہ کیا حیبیٹ ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کی یا وہ پریشر اتنا زیادہ لے رہا ہے اور سسٹین نہیں کر پا رہا اس پریشر کو نہیں میرا خیال اگر صدی بھائی میں میرا خیال مطلب مومنٹم لینا چاہتا تھا کچھ چاہتا تھا پہلے اس نے بہت اچھا کورڈ رائیو کیا کمال کورڈ رائیو جیسے آگے لوگ بات کرتے ہیں کہ کولی کا کورڈ رائیو اوپر ٹرڈنا اور اس طرح رزوان سے نہیں ہو رہا تھا تو وہ چاہ رہا تھا یہ اس لئے اس کو شارٹ ایک بنانی پڑی کہ ہمیں سکور زیادہ چاہیے لیکن جس طرح بعد میں فقر سے پہلے پندرہ بال سترہ رن نہیں لگی تو مجھے کئی لوگ ذہن میں آتے ہیں بے شکو رویندر جڑے جاؤ چیمپنس ٹاپی فائنل میں دھونی نے باری کرا دی نہیں لگی اس سے شارٹ پوری نہیں نہیں لگی بیشہ کوئی یووراج سنگھ ہو فائنل میں کوئی بھی بڑا بڑا پلیئر بھی جب آپ کو وہ مومنٹم نہیں بنے تو دیکھنے بہت لگتا ہے کہ یار اس سے کیوں نہیں لگ رہی یہ سیدھی مارے یہ نکل کے مارے یہ بال کے اوپر آ کے مارے پر ایکشلی کرکٹ میں ایک ایسا دن آ جاتا ہے جب آپ سے نہیں لگ رہی تو نہیں لگ رہی تو لگی ہے میرا خیال ہے اس سنس پر فقر زمان کے انڈ میں اس سے بال لگ گئے اثر میں اگر میں اس کو سمب کر رہا ہوں اگر جس طرح ہم بابر آزم کی بات کر رہے ہیں اور شروع میں دیکھیں آپ دو طریقے سے کھیلتے ہیں اگر آپ لمبی باری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایلیمنٹ رسک کو الیمنٹ کر دیتے ہیں کم سے کم کر دیتے ہیں اور سٹائٹ دوت بول سکے لیں ٹھیک ہے that's very high پرسندیج ٹھیک ہے چھے ور میں چھتیس بول ہوتے چھتیس میں سے سولہ تو ہم نے دوت بول کھیل لیے ایک کور اس میں میکسوال نے کرایا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں کہ گیارہ آور میں چار آور انہوں نے اپنے پانچ پر بول رکے کرا لیے اور ہمارا پچتر سکور ہے کہنے مسئل ہے آپ نے کھیل کو ہم بولر سے کھیل رہے ہیں تو ہم نے جو ان کا ویکس لنک ہے ایک تو کمنز رنز پر جا رہا تھا لیکن اس کے علاوہ جو پانچ پا بولر تھا تو انہوں نے میکسوال کو بڑا رام سے کھیل دیا اگر آپ دیکھیں اوین مورگن ویرا جو آتے ہیں بیل باری کرنے بازگرد ہی ہوتا ہے کہ تین چار آؤٹ ہوتے ہیں وہ آتے پہلی کین سے ہی مارتا ہے اگر اس کی مطلب کا بولر ہے ٹھیک ہے تو I think the plan should be very crystal clear کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو I'm not disappointed کہ انہوں نے slow run کیا I'm disappointed کہ انہوں نے dot balls اتنے کھیلے یعنی کہ یہ run rate آپ risk free بھی بنا سکتے ہیں جو پہلے دس آرم رن نے کیا تو risk اتنا بڑا بڑا risk بھی لے رہے ہیں اور پھر dot balls بھی کھیل رہے ہیں تو I think just contradictory ہے میرے حساب سے نا تو شاید بعض اقار آپ کا دن نہیں ہوتا things don't work out یہ سساب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک point ہے نا کہ ہم بعض اقار دیکھتے ہیں کہ batsman کا دن نہیں ہوتا بیٹس من کا دن نہ ہو نا یہ تھوڑا میرے لئے چمبھے کی بات ہے کہ اگر اگر جا تو مشکل ہو کرنی چاہیے اسے cricket میں کیونکہ یہ پیچ ہوتی ہے جس کو عرف میں وکیٹ کہنے لگ جاتے ہیں پیچ جو بیہیویر ہے وہ اتنا مشکل نظر نہیں آرہا تھا شاید کہ ہمارے بیٹس کرنے ہے اور بہت سارے کرنے ہے یا انہیں کوئی ٹارگیٹ رکھا نہیں ہوا تھا ذہن میں کہ جب نے ون سیونٹی کرنا ہے یا اگر تھوڑا سا ان کو نظر آیا کہ ون سکسٹی ہو رہا ہے تو پیچ پیچ ایک سو پیچاس کو پش کرنے جائیں اور ایک سو بیس پی آل اوٹ ہو جائیں تو کہیں وہ پرابلم تو نہیں آیا اور سیکنڈ لی یہ ایس میں آڈ آلموس تین آور تو اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ٹوٹل انگز دیکھیں تو اس میں ساتھ آور بیس آور کی ساتھ آور اپنے ویسے چھوڑ چھوڑ اپنے کھیلے ہی نہیں کتنے بالوں پر ایفرٹ کی بیٹس میں نے اور کتنے بالے انہوں نے سیدھی سیدھی اس میں مرزی سنگل لے رہے ہوتے سنگل نہ لے سنگل نہ پورا گین کروں اور وہاں سے آپ بانری اپشن خود ہی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں آپ ڈاٹ بول زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پھر بول زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ روٹیٹ کرتے ہیں جس طرح ہی دونوں کرتے ہیں نارملی جس طرح انڈیا کے خلاف ہو تھا جو سپینر تھا میسٹری سپینر تھا وہ دیکھا ہے تو سنگل لے رہے ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے بال ڈال دی اس سے چھکا مار دی کہ منشا بھائی کہ آخر میں ماشاء اللہ دیکھیں انہوں نے اپنے اچھے بولرز آخری نو اوور میں بچا کے رکھے ہوئے تھے آخری نو اوور specialist ballers کہتے ہیں پہلے گیارہ میں سے چار اوور کہتے ہیں مطلب ففت baller کہتے ہیں تو ان کو اگر جو specialist ballers ہیں ان کو ہم نے نو ور میں 104-105 cents کی ہیں تو جب انہوں نے سٹارٹ لیا تو شاہین شاہ فریدی نے پہلے ball بھائی آؤٹ کر دی اور میچل مارس کو ہمپائر آگی جو ہلکا سا clip کر رہا تھا لیکن وارنر نے اپنی game چینج نہیں تو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہاں پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر سے جب فنچ نے بھی میچل سٹارٹ کو دوسرا آور نہیں کروایا اور پہلی opening جوڑی ہی ہماری چل رہی ہے تو میرے حال اس میں اوپر سے اس کو وکر لینے جانا چاہیے تھا جو وہ نہیں گیا مطلب اس کو بھی ڈر تھا دو چھ ہی پڑ جائیں تو جو بھی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بال سوئنگ ہوتا ہے اوپر سے سپیڈ کے ساتھ تو وہاں سے پیر ہٹانا بڑا مشکل ہے کیونکہ بال آپ پیر نکلتا ہے جب ہاتھ سے چھوڑتی ہے تو پیچ دیتی بڑا مشکل ہوتا کہ پیچھے کر لیے تو وہ پیچ کے اوپر اس کی نکلتی دوسری بات ہے کہ اس کا بھی امپائر سکال تھی دیکن امپائر نے دیکھا کہ لگی اندر اس انگلی کھڑی کر دی دوسری میں بھی انگلی کھڑی کرتا تو آؤٹ تھا دونوں ہمپائر کال پہ تھے کہ وہ ان لائن ہے تو یہ تھوڑا سی مائنر چیزیں تھی اگر وہ جس دو اوپر سے انڈیا کے مل کے تھے یہ مل جاتے تو یقینا جب بھی مل تی چینج ہوتا آپ نے وارنر کی بات کی شورٹ لی فیڈ میں چینج کی لیکن بابر کیا میں کیا اور آپ کیا ایک لی مین کو پتہ ہے کہ اگر ایک اور بچ گیا ہے کوئی بھی بندہ میرا نہیں حیال ہمارے میں سے بھی سوچ رہا ہوگا کہ دوسرا آماد کو کروائے گا اس نے تو جانا ہے اس نے مار نہیں ہے کوئی ایسا بولر ہوتا بے شک وہ حفیظ ہوتا یا جو بھی ہوتا بے شک حسن ہوتا کوئی بھی کم از کم اس کو آماد دوسرا ہوگا نہ دیا جاتا کہ وہ جہاں سے اس کو ایک اپننگ مل دی میرا خیال سے وہ ایک موف تھی جس کی طوری ہم ممنٹم مل گیا جی جب ہم پری میچ کر رہے تھے تو ستی بھائی نے کہ چھ اوور ہیں تو کس کس طرح ڈسٹیبیوٹ ہونے چاہیے نا اس میں اماد کا ایک یا شاید دو اوور لیکن حفیز کا کنفرم دو اوور بنتا ہے ٹھیک ہے اماد کو اس نے مارا اور وہ چل بھی گیا لگ بھی گیا جو کہ ایکس پیس بھی تھا اور وہی سے میچ کی پیس سیٹ ہو گی لیکن جہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آپشن حفیز ہی تھا تو اس نے پہلے ہی بال جو بھی کیا اور ساتھ چکا بھی کھایا تو وہ کہیں اس کو ایک سٹیپ بہت آگے نہیں لے گیا بلکل کم نہیں کر دی کہ حفیز آتا اور عماد کی کمی کو پورا کرتا اس نے بھی غلط سٹارٹ لے لیا سپیشلی نو بال تو کسی بھی شکل میں نہیں سپیشلی وہ بھی سپینر کر رہا ہو وہ بھی سپینر ہوگی ایک نا مجھے جہاں تک لگا کہ بلکلی وارن کو انلیش کر دیا جی سیدیو اچھا اس میں یہ نا کہ آپ کی بولرک سا ریلیشنشپ کیا ہے اب جس طرح ہیزل بڑ تھا تو اس کی ویس انڈیز کے خلاف پہلا دوسرے ورمہ ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی تھے اس کو 22 سانس پڑھے تھے ٹھیک ہے حفیظ اس نے چھے رن دیا پیلا گین تو اس کے ہاتھ سے پھسل گیا لیکن اگلے چھے گین پہ اس نے چھے رن دیا سمجھ جائیں اب جو جو کپتان اس کو میری ساپ سے دیکھنا چاہیے کہ how did he finish the over rather than how he started the over ٹھیک ہے because how you finish the over is how you start سکتا تھا لیکن he brought it back in my opinion anyways ویسے بھی اب جو بھی modern day cricket ہے even کیونکہ سچین میرا فیوریٹ رائے تو اس کی بات even the last days اس نے بھی انڈیا کے اسی طرح modern cricket کھلی کہ جب آپ وکیٹ پر کھڑے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے وکیٹ آپ نے چار مار پہلی دو اور چار پانچ سنگل ہو دیں ورنر نے سیم کیا ہر اور کی پہلی دو بال ٹرائی کی جس میں سے زیادہ تر میں اس کو پہلی پہ چار یا چھے مل گیا اور پھر ان کی چار پانچ سنگل ہو جب آپ سیٹ پہ پڑھ جاتے میں نے پہلی دفعہ دیکھ یہ نو بال ہوتی جی مور دن ٹو ٹو اوکے اور وہ آپ کو ڈیڈ بال کرنی پڑتی اگر ہٹ کر دے تو ہٹ کر دے نو بال اگر وہ ہٹ نہ کرتا تو بھی نو بال پھر نو بال پہ آجاتے ہیں کہ وہ سٹمپ ہو سکتا ہے کہ رن اٹ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا جو بھی نو بال نو نو بال جیسے کنسیر ہوتی ہے وہ بھی اسی ترہی کی نو بال صحیح 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 ہے تو ہم نے اپنے اور سب کے نوالجز کیلئے نو بال بھی اتنی باری نہیں آئی ہوئی تھی تو ہمیں لگا کہ شاید آپ کابو میں آ جائیں گے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پانچ آٹ ہو گیا تو ایک آج جہاں تک میرا خیال ہے جو بابر کے ذہن میں تک رنز کافی ہیں جہاں اسے شروع میں آماد کو بھی دوسرا عور دیا جب بہت زیادہ رنز آپ کے پاس ہوں تو آپ ایسے کرتے ہیں اگر اگر یہی وان فیفٹی ہوتا تو شاید وہ وکٹ لینے کے لیے جاتا سوچ تھا کس کو لگاؤں کہ ابھی اوپر سے اور دو وکٹے لے لوں تو اگر کے بعد وہ تھوڑا ایسی طرح جب وہ تھوڑی سی میرا حال ہے ہم لوگ نے ایسی ہوئے جب وہ میرا حال میکس وال آوٹ ہوا اور سٹون اسے نیکس بال چھے مارا اور اس میں بھی فخر زمان بلکو بانڈری پہ نہیں تھا اور وہ بھاگتا بھاگتا آرہ تھا اور وہ سب نے غصہ کیا بابا نے غصہ کیا کہ پیچھے نہیں ہوتا یقین ایک ٹرائی تھی جہاں بھی ان کو وکٹ ملی جس طرح ہم سوچ رہے ہیں میں بھی ریلیکس ہو گیا کہ کوئی ایشو نہیں اسی طرح فیلڈنگ میں لیپس نظر آرہا تھا کہ یہ لوگ تھوڑے اور اسی ڈاکٹ صاحب سے اس پر لینے کے بعد میرے حال فیلڈنگ پہ آجیں کیسی ہو چونکہ بولنگ دسکس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تو امپورٹن فیکٹر جو شروع سے ڈسکس ہوتا آرہا ڈے ون سے چونکہ پاکستان بہرحال وہ حسن علی فور آور سکور بلکہ اب تو بریکٹ میں ایڈ کر دیں ون ڈروپ کچ تو وہ اس کے کریڈٹ پی اب ہے تو اس کو اب کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہی بات ہے کہ اس کو چینج کر دینا چاہیے تھا یا پیشر غیر ضروری لے گیا یا اس نے ایکسٹرا ایفٹ کرنے کے لئے جیسا کہ صرف یہ نہیں بلکہ نو بال ایک تو آپ براوبر کر رہے ہیں اور اس کے اندر نو بال بھی کر رہے ہیں یعنی کہ چھے کی جگہ ساتھ بالیں کر رہے ہیں ڈاک سب جو بالر ہوتا ہے اس کی فارم کا کیپر کو پتا ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ ایک بندے کا بول گھر رہ ہوتا ہے لیکن وہ کہتا نہیں اس کا بول صحیح گھر رہے نا تو پتا ہوگا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک بول خود کیسا فیل کر رہے ہیں کہ باقی لکھ ہوتی جس رشاب پاند اس کو ایک ہاتھ سے مار گیا لیکن حسن خود خود کیسا فیل کر رہا تھے تو یہ چیز ہوگی دوسرا جو keeper تھا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ gains کا صحیح پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا تو ایک سرپرائز کہ they stuck with him کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ کا ball ہاتھ سے صحیح ریلیز ہو رہے نا رنس بلکل یہ 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 ہی لاس پوائنٹ میرے بھی ذہن میں تھا balling کے پوائنٹ حفیز سے کہ یہ بڑا clear cut نظر آ رہا تھا کہ پاکستان اس جگہ کی تلاش میں ہے کہ جہاں وہ اپنا ایک over نکال لے جو حفیظ اور حسن علی کے درمیان میں فسا ہوا ہے یا اور مات کو کروائے یا ان دونوں میں سے کروائے تو جیسے آپ نے کہا کہ حفیظ نے over اچھا انڈ کیا سطح کھانے کے باوجود تو وہاں وہ بہتر آپشن ہو سکتی تھی کیا یا سپنر کو شاید اس سے بھی زیادہ پڑ جاتی کیا سمجھتا ہے میرا حیال بابر وہ کو اپنا جو تیسرا over کروایا بڑا اچھا کروایا بڑی اچھی جگہ کروایا اور بڑا اچھا over اس نے کیا اور اس نے بھی بال سلو کیا تو بریک بھی ہوا تو وہ اچھا تھا اس کا move لیکن وہ اتنا اس time وہ اتنا bold move لے نہیں تھا سکتا ورنہ وہ حفیظ اور رزوان نے مارا تو بال پہلے ہی لیکس تم پہ تھی حفیظ وڈ کو مارا بیچ میں سے مارا جب حسن کی بال پہلے ہی لیکس تم پہ آدھی بکٹ پہ پڑی لیکس تم تو بال ہی اچھی نہیں ہے یہ نہ کہیں کہ جیسے بیچ میں سے چھ مارا کھڑا ہو جاتا نہیں لگا اچھا مارا پہلے تانگ پہ بال ایک بولر کی فارم کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کرنا چاہ رہا وہاں ہو نہیں رہا لیکن وہ ایک سٹم نہیں گمرا کا اور ہو یا ایک آپ کے پاس ورل کلاس بولر کیا اس کو آپ آخر میں رکھیں گے چھے رنز بجائے پہلے چھے کا کر کے آخری بولر ایک جو دوسری ٹیم کو اس کو سولہ رنز دے دے شاید بابا نے سوچا کہ میں یہ اس کو پتا یارکر کیسے کرنی سلو کیسے کرنی ہے بولر کو بیٹسن مارا اس سے بچانا کیسے ٹھیک ہے جو کہ آج میرا حل اس نے تیز نہیں کی کہ بولر کو بچانے کے لیے تیز بھی کرنی پڑ لیکن خیر وہ شاہین افریدی کو دینا میرا ایک متفقہ فیصلہ تھا اس کو دے دیں اور اس کے بعد جب شاہین کے پاس صرف ایک سلو بال ہے لیفٹی کے پاس کہ وہ فنگر سے کرتا ہے جو آدھی وکڑ میں کرتا ہے سلو بانسر کرتا ہے رائٹ ہینڈر کیلئی مسئلہ ہے اب جب ویڈ نے اس کو سلو پہ چھے مار دیا پہلے تیز ہاریس روف ہوتا میرے حال اس کو تین چار بال بانسر مار رہا ہو لیندھ پہ چھوٹا ہاتھ سے چھوٹا ہاتھ میں پکڑ گریپ سے چھوٹا کہیں اس سلو تیز والا اب اس کے پاس آپشن ہی نہیں تھی اور جو اس کی اپنی آپشن تھی وہ بھی اس کو آر بانسر خیر وہی بات ہے کہ میچ سے پہلے یا میچ کے بعد یا سکرین پہ بہت ایزی ہے کرنا ہوئی دین جونز کے بقول ریفرنس ضروری ہے کہ سٹریٹیجی یا سٹیٹ یا جو بھی آپ کے پیک آف مائنڈ سب کچھ تب تک رہتا ہے جب تک موقع آپ کے موہ پہ نہیں دوک سب یہ تو بات صحیح ہے لیکن ایک اور چیز ہے کہ آسٹریلیا کا پیٹرن وہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے میں پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پیٹرن بتا دیا کہ یہ پیٹرن ہے کہ وہ ایک ان کے پاس جو سیٹ اپ ہے انہوں نے اسی حساب سے بالر سے بال کرانی صحیح ہو یا غلط انہوں نے حساب سے دو اوبر کرانی 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 تو جب when you kind of find out about the other team 's pattern so I think that you should come up with the strategy that we confirmed that Maxwell نے ایک 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 circle میں وہ ایک بڑا ہو سکتا تھا similarly اگلی team اتنا آپ کو give away کر رہی ہے کہ this is our veteran ٹھیک ہے جو کر دو تو I think Pakistan could have been a little bit more proactive باقی تو آپ کی بات سہی ہے جو strength مطلب ہے کیونکہ آج کل یہ نا کہ اب نیوزرین کے ساتھ mental strength coach ہے ٹھیک جون کوئن بندے نام ہے former فیشتہ سوکتر لیکن وہ کرکٹ میں نہیں کرتا ساری سپورٹ کے ساتھ کام کرتا ٹھیک اب نیوزرین کے ساتھ mental strength coach ہے وہ جو squad میں باتھا ہے نیوزرین سیف ایک reserve پلیر پلیر پاکستان تین 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 لگے گیا وہ جو اپنے سکوار میں وہ اس کو لگے گئے mental sense coach کو سمجھ نہیں کہ this is how important it is کیونکہ اب آپ کو it's not like a strategy it's a proactive strategy which is revolving really fast آپ on the go decisions لینے اور on the go تو جو کام نیس بات کر رہے تھی نا تو this can be taught جو کام نیس بات کریں وہ relax ہے سو بیسیقلی جو نا وہ this is this is almost like a science i know sports is like you know different چیز لیکن اب نیوزیلینڈ ساتھ بندہ رکھا پوری ٹورنمینت کے لئے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے جل بندے کو کھلایا اس نے کبھی اپنے نہیں کیا مطلب ٹیم اگر دیکھے تکھے تکھے مطلب بڑے میچ کے ساب سے وہ تھوڑے پینک لگ رہے سمجھ نہیں رہی کیا رہا تو اگر آپ کی پاس ایک mental strength کا کوش ہو you know sort of to keep you calm and then you get better results out of it اور ایک ڈاکٹ صاحب بات کرتا چلوں کہ میتھو ویٹ اگر ہم سوچ رہے سینئر پلیئر ہم لائے ملک لائے حفیظ لائے تو لینگر میتھو ویٹ کے ساتھ سٹک کیا بے شک وہ بیگ بیش میں اپن کر رہا بے شک اس نے شیس میں سو کیا بڑا ینگ برائیت اور لیفٹی اور بہت اچھا کھلنے والا اور مارنے والا بھی لیکن اس نے اس کے ساتھ کیا اوپر کھلایا نیچے کھلایا لیکن نکالا نہیں اور اس کا تجربہ اور اس کی ٹیکنیک اور آج اس کو پی آف کر چلیں اس کو وائنڈ آف کرتے ہیں میں کہلے ہم پاکستان ٹیم کی کی آف پوائنٹ کرتے چلیں کہ پاکستان جیسے کہ پاکستان پیسنٹیشن میں کیجئے ٹرننگ پوائنٹ تھا تو گو کے اس وقت لگ تو نہیں رہا تھا گیم کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہی ٹرننگ پوائنٹ تھا اسے پہلے بہت سارے بہت سارے ٹرنز ہم پہلے لے چکے تھے لیکن پھر بھی دیکھیں تو پاکستان نے کی ٹرپ کیا اور اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے باؤنڈری رائیڈر سے نیوزرین اور باقی لوگ دو دو لے لیتے ہمارے باؤنڈری رائیڈنگ ایکسیپشنل ہوگی کیونکہ باؤنڈری رائیڈنگ میں ہوتا ہے ہمارے لوگ ہم لوگ تھوٹا سا جیز ایکسیم ٹیمز کی ہم کٹ کریں گے گین ٹالے نکل جائے گورے اس کو آدھر راستے میں کٹ نیوزرین کوشش کرتے جہاں پہ دو بن رہا ڈیٹھ بن رہا ایک بن پاکستان باؤنری رائیڈرز تھے زیادہ تار انہوں نے اسی طرح جو میں پہلے دس رن کا ڈیفرنس دیتا تھا جو یورپین ٹیمز کو کیونکہ آسٹریلیا نے کافی دفعہ جو بن سکتا تھا پرانی آسٹریلیا سے پرانے پاکستان میں وہ انہوں نے کٹ کی ہیں تو پاکستان فیلڈنگ was on par if not better than آسٹریلیا in کیا فیلڈر تھا کہ مطلب بال پہ چڑھنا وہ جو اندینٹ ہوتی ہے جس طرح جب کٹ کر کے بال پہ چڑھے وہ ہی فیلڈر کے لئے جس طرح آج بھی اندینٹ شو کی شاہد آپ نے اور میرے حال ہمارے سے میس ہوئی کیا چیز ان سے بھی دو چھوٹے جس طرح رزوان کا اور ہمارے سے بھی لیکن آسف علی کا بہت رات کے ٹائم بہت اچھے کیج جس ساتھی بھائی نے کہا فیلڈنگ ہماری بہت اچھی رہی ایک بلیمش ہے اور آخر میں ٹویٹر پہ بھی شاید ہے لیکن میرا حال ہے بابر آدم نے ایک ٹین ہوئی اسے پوچھا آپ کے خیال میں کیا اس نے میرے خیال میں جو کیا چھوٹا اس سے ٹرن ہوا تو میرے حال بھی ینگ کیپٹن تھا اور ایک بہت بڑا ہار تھی ہماری سامنش اس وقت نے کہہ دیئے لیکن ٹیم ٹاک اس نے بڑی اچھی کی اگز اگلی نہیں ٹھانی اور کٹھے رہے میرا حال ہے کہ کافی اچھا ہوگیا تو ہم نے اچھی طرح پاکستان کے میچ تو پری فائنل کے پری ساتھ آئیں گے آسٹریلیا کی ٹیم کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھ لیا اور نیوزرین کی ٹیم ساتھ چلی رہی ہے تو انش اللہ جو نیکس اپیسوڈ ہوگی ہماری کیچ اپ کرکٹ کی وہ ہوگی پری ورلڈ کپ فائنل تو ہمارے ساتھ جوڑے رہی گا اور جو لوگ کومنٹ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں بڑی مربانی بہت بہت ہاں اور بلکل اور اس کے اندر کسی قسم کا انیلیس کریں اور ہمیں سجیشن دیں بہت اچھی بات ہے پوزیٹیو کریٹیکل کیسی قسم کو بہت اچھ ریکویسٹ کرتے چلیں کہ چینل کو سبسکراب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دوا دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اور آخری چیز ملتا 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 روگن بلکل وہ بھی تھا ہمیں بلکل ٹیک کیر اپنا کیا رکھیں گے سبسکر اسلام علیکم اللہ فیس اللہ فیس